بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنے first voice message کے اندر pivot table کے بارے میں discuss کیا تھا بہت سے یہاں بھی students ایسے بھی ہوں گے جن کو شاید pivot table کے بارے میں نہ پتا ہو تو میں نے کہا ایک basic سی problem statement کو صحیح طرح grounds اس کے لیے create کرنے کے لیے کہ big data actually problem arise کس طرح ہوئی step by step کس طرح evolve ہوئی اس کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا تھا جس کے لیے pivot table کا بتانا بہت زیادہ ضروری تھا تو ایک چھوٹا سا minute کہا کہ tutorial بنا لوں pivot table سے related ٹھیک ہے تو یہ ایک میں نے dummy سا data generate کیا ہے اگر میں اس کو open کر لیتا ہوں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ ایک basic سا data میں نے generate کیا ہے یہ first column مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو میں اسے delete کر دیتا ہوں اور یہ میں نے province, product, month, sale, quantity کا ایک dummy سا data programming کے تھوہو generate کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے synthetic data آپ کس طرح generate کر سکتے ہیں for experiment ٹھیک ہے اچھا میں نے province میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس province کے اندر میری یہ product اس month کے اندر کتنی زیادہ sale ہوئی ہے یہ ایک basic analytics ہے ٹھیک ہے یہ میں perform کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہ کام simple excel کے اندر بھی کر سکتا ہوں جس کے لیے مجھے pivot table کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ایک pivot table insert کرتا ہوں اور وہ میں کیسے create کر سکتا ہوں کہ simple آپ نے insert کے tab میں جانا اور pivot table کو left top corner سے select کر لینا ٹھیک ہے میں نے اب وہ مجھے پوچھے گا یہاں پر کہ آپ وہ data select کریں تو اس یہ جو up arrow ہے اس کو میں click کروں گا اور اس کو data range بتا دوں گا ctrl shift left کیا اور ctrl shift down button جو ہے arrow کیا اس کو select کر کے میں نے اس کو ranges بتا دیا اب وہ مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ new worksheet کے اندر آپ create کرنا چاہ رہے ہیں existing worksheet کے اندر create میں کہتا ہوں new worksheet کے اندر جو ہے یہ pivot table وہ آپ create کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھے گا یہاں پر ایک new excel sheet بن جائے گی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں pivot table کے بارے میں تاکہ ہم اس problem statement کو سمجھ سکیں big data کی problem کو سمجھ سکیں کہ excel کے اندر کیا limitation بعد میں آتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو ok کر دیتا ہوں اور ok کر کے یہ دیکھا کہ ایک نئی sheet بن گیا جس کے اندر pivot table بن گیا اور یہ دیکھے جتنے سارے column ہیں یہ top کے اوپر right top کے اوپر نظر آ رہے ہیں میں کہہ کرتا ہوں میں یہ select کرنا چاہتا ہوں جو text values ہیں سب ان کو میں filter کے اندر drop کر دوں گا drag drop کر دوں گا اور جو میری جو numeric values ہیں ان کو میں values کے یہاں پر drop کر دوں گا اور یہاں پہ میرا left side پہ یہ جو working کے لئے یہاں پہ وہ fields appear ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں province کو کیا کیا میں نے drag کر کے filter کے اندر drop کر دیا اور میں نے product کو drag کر کے یہاں پہ کر دیا اور months کو میں نے rows کے اندر کر دیا اور sales کو میں نے values کے اندر drag & drop کر دیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مجھے اس نے pivot table basic analytics بتا دیں کہ ان سارے provinces کے اندر اور ساری products جو ہیں مارچ میں اس سے ہمیں total sales اتنی ہوئی ہیں میں اگر کسی specific province کے اندر دیکھنا چاہا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا صرف وہ ہی جو province میں select کروں گا for example میں نے گلگت کو select کر دیا اور KPK کو select کر دیا اوکے کیا اور اس نے مجھے صرف گلگت میں اور KPK میں تمام products کا سم بتا دیا sales کا سم بتا دیا کہ مارچ کے اندر اتنی sales ہوئیں اپریل کے اندر اتنی sales ہوئیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ pivot table کے through آپ excel کے اندر وہ basic analytics بھی perform کر سکتے ہیں لیکن اس کا issue کیا ہے اس کا issue یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص اس کے اندر صرف آپ اس روز سے زیادہ one million سے زیادہ روز کو process نہیں کر سکتے یہ excel کی limitation ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے کس جگہ پہ جاتے ہیں پھر کس کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ excel کی جگہ move کر جاتے ہیں database پہ جب database کی اوپر move کرتے ہیں تو database کے اندر ہم data warehouse کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم OLAP Online analytical processing tool اور ہم اس کی application database میں data warehouse جو کہ database کی ایک application وہ create کرتے ہیں پھر ہم وہ دیکھیں کہ data warehouse کی کیا limitation تھی جس کی وجہ سے big data کی problem جو ہے arise ہوئی تو میں یہ ساری چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم problem statement کو صحیح طرح consider کریں ٹھیک ہے جب problem ہمیں بلکل صحیح سمجھ آ دے گی تب ہم big data کے solution کو بھی زیادہ اچھے طریقے سے understand کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسے لکھا ہے کہ excel کے اندر آپ 1.048 اس 1.048 million سے زیادہ روز کو process نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم اس کے لئے پھر database میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو grounds پہلے clear کر دوں اور میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے tutorials یہاں پہ مجھے ضرورت پڑے گی کہ یہ شاید naive جو اس میں students ہیں ان کو اس چیز کی شاید سمجھ نہ آئی ہو تو میں ایک basic سا tutorial بنا کر یہاں پہ جو youtube ہے وہاں پر upload کر دیا کروں گا ٹھیک ہے تو unlist کر کے تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے بیگ ڈیٹا کیونکہ ہم نے بیگ ڈیٹا کی practical ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم